بیترین ٹراما سے رامی جن میں آپ دیکھیں گے کہ شان سے جو ہے وہ شانی کے چھوٹے بائی کو کال کرتے ہیں اور اس کو کہتی ہے کہ تمہیں اگر کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو تم مجھے ضرور بتانا اس پر وہ کہتا ہے کہ نہیں آپ مجھے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس پر وہ کہتا ہے کہ جیسے تم شانی کے لیے اس کے چھوٹے بائی ہو ویسے میرے بھی چھوٹے بائی ہو اس لیے تمہیں اب کسی قسم کا کوئی فرق محسوس نہیں کرنا ہے کیونکہ میں تمہیں فرق محسوس نہیں کرتی ہوں کیونکہ جیسے ہی وہ ہے شانی ہے ویسے ہی تم ہو میرے لیے اس لیے بہتر یہی ہے کہ تمہیں کچھ بھی چاہیے ہوتے تو تم مجھ سے بلا ججک اپنی بڑی بین سمجھ کر مانگ سکتے ہو جس پر وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس چیز کا ذکر وہ کرتا ہے شانی سے اور کہتا ہے کہ شان سے کتنی اچھی ہے یعنی کہ اس نے مجھے خود کال کی اور مجھے خود کہا ہے کہ وہ مجھے سب کچھ دلا کر دے گی لیکن ویسے میں نے انکار کر دیا ہے لیکن وہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے آگے سے آپ دیکھیں کہ شانی کہتا ہے تم ان جنجٹوں میں مت پڑو اور تمہیں ان جنجٹوں میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے تمہیں ان کاموں سے دور ہی رہنا ہوگا اس پر آپ دیکھیں کہ اس کا بائی چھوٹا کہتا ہے کہ مجھے کچھ سے آپ کی سمجھ نہیں آرہی کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے صحیح اور غلط کی پہچان بھول چکی ہے آپ کو نہیں پتا ہے آپ سجیلا اور شانزے کو کبھی سامنے رکھ کے دیکھیں کہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے آگے سے آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتا ہے اپنے بائی سے کہ میں آپ کو جو کہنا چاہ رہا ہوں شاید آپ کو سمجھ نہیں آرہی ہے آگے سے وہ کہتا ہے کہ مجھے تمہاری سب سمجھ آرہی ہے لیکن تم اپنی پڑھائی پر دہان دو نہ کہ ان باتوں پر